ٹھوکر نیاز بیک پر نیب کے دفتر کے سامنے پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین سراپا احتجاج متاثرین کی پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی انتظامے کے خلاف شدید نارے بازی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حافظ ندیم بلوچ ہمارسد موجود ہیں جی حافظ ندیم عجیب بلکل میں اس وقت موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیک پر نیب کے دفتر کے باہر میں موجود ہوں اور یہاں پر پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین ہیں وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں اور پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے خلاف یہاں پر یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بقول ان لوگوں کے ان لوگوں سے تقریباً جو انہوں نے وہاں پر پلوٹس خریدے تھے اور ان کی قیمتیں بھی مکمل طور پر دے چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پلوٹ کی ملکیت پوزیشن نہیں دی گئے جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں کسی کو دوہدار چودہ میں وعدہ کیا گیا کسی کو پندرہ اور کسی کو سولہ میں لیکن ابھی تک ان لوگوں کو وہاں پر پوزیشن نہیں دی جاری ایون کے بقول ان لوگوں کے جو فائلز ہیں جو پلوٹ کی وہ بارہا مختلف لوگوں کو فروخت بھی کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پر مکمل طور پر احتجاج کر رہے ہیں اور پر امن احتجاج کر رہے ہیں کوئی بھی روڈ انہوں نے ابھی تک بلوک نہیں کی کیونکہ ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ ان کی صرف اور صرف سنوائی ہونی چاہیے یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں ہاتھوں میں انہوں نے بینرز بھی اٹھائے رکھے ہیں پلے کارٹ بھی پکڑے ہوئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ مسائل جو ہیں یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں بجن آپ بتائیں کیا مسئلہ آ رہا ہے کیوں نہیں ابھی تک جو وہ پوزیشن دی گئی اور کیا واقعہ آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی لوگوں نے تقریباً پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں دوزار تیرہ میں دوزار چودہ میں انہوں نے پلات دینے تھے اور ابھی تک لوگ پیمنٹ دینے کے بعد لگے ہوئے ہیں مگر ان کے پلاتوں کو اس ساتھ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پلات ہم پڑے میں اپنے کروں میں ہمارے پلات کسی اور کو بھی سیل کی جا رہے ہیں اور وہ اس بچارے کے کیا قصور ہے جس نے چار سال پہلے خرید دیا اور وہ دوبارہ انتظامیاں بتاتی نہیں فروخت گئے جا رہے ہیں جو کہ ان کے ساتھ کافی زیادہ نائنصافی ہو رہی ہے اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں تو مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے سر آپ بتائیں کہ کیا مسائل کیوں نہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ پلات دیے جا رہے ہیں اور اگر یہ نہیں دیے جاتے تو اگلا کیا آپ کا سٹرپ ہوگا جی میں نے ایف تری میں دوزار سولہ میں ایک پلات لیا تھا تین مرلے کا پاک ارواوسنی سوائیٹی فیسو فیروز پر روڈ پہ تو انہوں نے جو ہے بہت ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا ہے کہ ہماری ٹوٹل پیمنٹ پیڈ ہونے کے باوجود ہمیں نہ یہ پلات دے رہے ہیں اور ایف ون ایف ٹو جی وی ایل اور آور سیز اس میں یہ کر رہے ہیں کہ نہ ہی یہ ان کے پاس ایل ڈی ای کا یہ اپروول نقشہ ہے اور ایک ایک پلات جو ہے وہ تین تین چار چار لوگوں کے نام پہ یہ ایشو کر رہے ہیں اور لینڈ ان کے پاس ہینی پلات یہ دردہ در فائل ہیں یہ دردہ در بیچی جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ نہ انصافی کر رہے ہیں میں نے اپنی گاڑی تک بیچ کے یہ پلات لیا تھا کہ میرے بچوں کے لیے چھت بنجے گی لیکن بہت ہی انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ کچھ بھی پلات نہیں اور ہمارا اگلا لحی حمل یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ انصاف نہیں دیا جاتا تو نیپ کے پاس ہم گئی گئے ہیں انشاءاللہ ہم چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں عمران خان سے اپیل کرتے ہیں بلکل چیف جسٹس آپ سے بقیادہ طور پر اپیل کی جائے گی اگر ان کی سنوائی نہ ہوئی کیونکہ انہوں نے کسی نے اپنی گاڑی بیچی کسی نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونچی جمع کر کے یہاں پر پلات خریدے لیکن ان کو ابھی تک جو پوزیشن نہیں دی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے